اوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری بچھلی کے بنیادی ٹارف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ ہوگا سارفین پر ایک سال میں تین ہزار دو سو چھوٹر ارب روپے کا بوجھ پڑے گا پھر شاور میں شدید گرمی کے ساتھ بچھلی کا تاویل بریک ڈاؤن دوران پر فیڈر پر بچھلی پندرہ گھنٹے بعد بھی بہان نہ ہو سکی پھر شاور کے پچاس سزائے دلاقوں میں بچھلی گزشتارات سے معتل ہے موسیقی پاکستان کا غزہ میں فوری غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ وزیراعظم شہبہ شریف نے ایس سیو پلس کے سربراہی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل جنگی جنائم کا مرتقب ہو رہا ہے عالمی عدالت انصاف نے بھی اس کا نوٹس لیا غزہ میں فوری غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا سی پیک کے ذریعے خوشحالی کی جانم گامزن ہے خطے کے روشن مستقبل کے لیے خود کو جگرافیائی اور سیاسی محاذرائی سے آزاد کرنا ہوگا افغانستان اپنی زمین کا دوسرے ملک کے خلاف استعمال روکے چالنجز مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کام بھی مل کر کرنا ہوگا ایس سیو ترقیاتی منصوبوں کے لیے متبادل فنڈنگ کا طریقے کار وضع کرے افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشترکہ حدف ہے پاکستان محل وقوع کے اعتبار سے تجارت کی اہم گزرگاہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ختم رکن ممالک سربراہاں نے اعلامیہ پر دستخط کر دیئے ایس سیو سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات سیکریٹری جنرل اقوام محتحدہ انتونیو گوٹیرہ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو دوہزار بائیس کے سلاح میں دورہ پاکستان کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی ترکیہ، آزربائیجان، تاجکستان اور کرزستان کے صدور سے بھی بات چیت دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو انتخابی عزرداریوں کا معاملہ لٹک گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹریبونلز کی تشکیل کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی آئندہ سماعت تک موتل الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایت سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا بامائنی مشاورت سے تناسہ حل ہو سکتا ہے مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیر التوہ رہے گی ایٹرنی جرنل نے بامائنی مشاورت کی حمایت کر دی کیس کی سماعت کے دوران لاکھ جر بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض مستند پی ٹی اے کے وکیلے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض آئیت کیا وکیل نے کہا میرے موکل کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس بینچ کا حصہ نہ ہو چیف جسٹس کاضی فائز ایسا نے ریمارکس دیئے یہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان معاملہ ہے کسی پرائیویٹ ٹرکس کی اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہیں کیا ہم اپنی بیزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بہت ہو گیا اداروں کو بتنام کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے پاکستان شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روان سال اکٹوبر میں ایس سی او کا سربراہ اجلاس پاکستان میں ہوگا سال دوہزار چوبیس ایس سی او کے تعلقات کے لیے اہم ہیں تقت کے عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے جس کے پاس مائیک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں میں کسی کی پگڑی اچھال دوں کسی پہ تومت لگا دوں کسی پہ الزام لگا دوں تو حد کے عزت کو جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اتراز کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے ہمیں پوچھا نہ جائے کسی کو بھی میڈیا سمیت کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی کسی کی پگڑی اچھالنے کی کسی پہ تومت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جائے بدنیتی سے الزام لگایا جھوٹ بولا تو سزا ملے گی بغیر ثبوت الزام لگانے پر جواب دینا پڑے گا وزیرالہ پنجاب حد تک عزت بل کے حق میں بول پڑی اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب میں کہا الزام کا ثبوت مہیا کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی جتنی بھی تنقید کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا حتی کہ عزت کے قانون کی جتنی اب ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی جس کے پاس مائک ہے وہ سمجھتا ہے اسے عزت اچھالنے کی اجازت مل گئی قانون کو ہاتھ میں لینے والا کوئی گروہ نہیں بچے گا ادھر وزیرالہ پنجاب کی پولیس افسران سے ملاقات حکومت نے کارکردگی جانچنے کے لیے پرفارمنس انڈیکیٹرز مقرر کر دیئے غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر نمبر ملیں گے ادھر مریم نواز نے گجرہ والا میں اٹھارہ عرب روپے کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا آج ہم ساروں کی ملاقات ہی وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ شیڈ ہوں ہم لوگ تقریباً سوہ ایک بجے سے لے کے ابھی ابھی ہو جگہیں تقریباً ساڑھے چار بجے تک نہیں ملنے دیا وزیر آزم عمران خان صاحب سے آئی جی جیل خانہ جات یہ دوٹس روکا جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پہ روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلاجکل وورپےر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کچھ ان کا دماغ خراب ہے پی ٹائی رہنماؤں کی بانی پارٹی سے ملاقات نہیں کرائی گئی ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب کی جیل عملے سے تلخ خلامی عملے کو برا بھلا کہتے رہے سپری ڈینڈ کو ڈاؤٹ کہہ دیا میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر بولے دو گھنٹے انتظار کیا ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی بطور اپوزیشن لیڈر ایم این اے اور ایم پی اے ملاقات کا حق ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ کمزور کرنے گے تو یہ ان کے غلط فہمی ہے شہریار آفریدی بولے پارٹی متحد ہم سب بانی پی ٹائی کے سپاہی ہیں مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف توڑ پھوڑ کر آ سکتے ہیں شاندانہ گلزار نے کہا پارٹی میں کوئی پختون پنجابی گروپ نہیں ہے عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری بزلی کے بنیادی ٹائرف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ ہوگا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی ٹائرف میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی دوہسار شو بھی سے ہوگا پاور ڈیویشن کے علامی کے مطابق نئے ٹائرف زیادہ تر لوگوں کے بل پر تھوڑا سا اثر ڈالیں گے 42 فیصد سارفین کے لیے آسطن 9 فیصد اضافہ ہوگا کس کو بجلی کا کتنا زور کا جھٹکہ لگے گا وفاقی کابینہ کے فیصلے کی تفصیلات سامنے آگئیں گھریلو سارفین کے لیے بنیادی ٹائرف 48 روپے 84 پیسے کرنے کی تجویز لائف لائن سارفین کے لیے قیمت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہو سکتی ہے پروٹیکٹر سارفین کے لیے بنیادی ٹائرف 14 روپے 16 پیسے یونٹ رکھنے کی تجویز سو یونٹ والے نون پروٹیکٹر سارفین کے لیے بنیادی ٹائرف 23 روپے 69 پیسے یونٹ 101 سے 200 یونٹ پر ٹائرف 30 روپے 7 پیسے ہوگا 300 یونٹ تک 34 روپے 80 پیسے 500 یونٹ تک بنیادی ٹائرف 49 روپے 15 پیسے ہو سکتا ہے 600 یونٹ تک 41 روپے 36 پیسے 700 یونٹ تک 43 روپے 92 پیسے یونٹ ہوگا 700 یونٹ سے زائد استعمال پر بنیادی قیمت 48 روپے 84 پیسے فی یونٹ کرنے کی تجویز کمرشل کے لیے 48 روپے 55 پیسے سنتی سارفین کے لیے 43 روپے 40 پیسے یونٹ ہوگا زری سارفین کے لیے بنیادی ٹائرف 44 روپے 5 پیسے پری پیٹ سارفین کے لیے 54 روپے 25 پیسے مقرر کرنے کی تجویز اضافہ سے سارفین پر ایک سال میں 3274 عرب روپے کا بوجھ پڑے گا سبی میں طویل لوٹ شڑنگ پر عوام کا پارہ ہائی شہریوں کا کیسکو کے خلاف احتجاج گریڈ سٹیشن پر دھاوا مظاہرین کی گریڈ سٹیشن میں توڑ پھوڑ دیوار کی رادی کہا لوٹ شڑنگ کے دورانیاں کم نہ ہوا تو کوم شہرہ اور ریلوے ٹریک پر تھر نہ دیں گے کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران کار سوار خاتون جانبہک بیٹی زخمی پولیس کے مطابق سٹیل ٹاؤن میں کار سوار ڈاکوں سے مقابلہ ہوا ڈاکوں کی فائرنگ سے سارا نامی خاتون جانبہک بیٹی گنوہ زخمی ہو گئی فائرنگ کے بعد ڈاکوں فرار ہو گئی چیمپینز ٹرافی کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے چیئرمن پی سی بی نے واضح کر دیا کہا بھارتی ٹیم کی پاکستان آنے پر اچھی خبر آ سکتی ہے چیمپینز ٹرافی میں کسی کو مفت ٹکٹ نہیں دیں گے ذرائق مطابق چیمپینز ٹرافی انیس فروری سے نو مارٹ دو ہزار پچیس تک کھیلی جائے گی پاک بھارت ٹاکرا یکم مارٹ دو ہزار پچیس کو لاہور میں ہوگا ادھر موسی نکمی نے واضح کیا اور کہا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا سابق کریکٹر سے تفصیلی مشاورت کے بعد کپتان کا فیصلہ کریں گے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ایسا فیصلہ نقصان دیتا ہے لیگ کھیلنے والے سن لیں سب سے پہلے پاکستان پھر کچھ اور پی سی بھی ٹویٹر سے چلتا ہے نہ چلنے دوں گا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری دو روزہ دوارے پر کوئیٹہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزیرعالہ بلوچستان میر سرف راس بکٹی سبائی وزرار کارکنان نے استقبال کیا بلاول پھٹو زرداری کو امن امان پر بریفنگ دی گئی سبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی جو بار بار کہتے گی سندھ حکومت نے کیا کیا ہے تھر فانڈیشن کے ساتھ ٹامکورٹ میں اسپطال بنایا کنسلٹن کلینکس میل فی میل دولو وہاں شروع کیا یہ جو بلوک ٹو ہے اس میں بلوک ٹو میں رہنے والا ہر شخص ہر فیملی شیئرولڈر ہے اس بلوک ٹو کے اندر ٹیکنیکل ایڈکیشن شروع کی اور آگے اب یونیورسٹی بھی بن رہی ہے ہر ملین ٹری پروگرام میں سارے سات لاکھ ٹریز ہم پلانٹ کر چکے تھے اور اب وہ کنٹینیو ہے دیزرڈ کے اندر فیشنگ یہ بھی گرانو میں ہو رہا ہے سندھ کے عوام نے ترقی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا وزیراعلا سندھ نے صوبے میں ترقیاتی منصوبے عوام کو بتا دیئے سندھ ویجن پروگرام پر بریفنگ دیتے ہوئے مراد علشہ نے کہا تھر نے پاکستان کی قسمت بدلنا شروع کر دی مائننگ کا کام صرف صوبہ سندھ کر رہا ایریگیشن ہماری لائف لائن ڈپارٹمن پر بڑا کام کیا ٹرانسپورٹ میں اتنی بس سرویسز دیں کہ رنگ کم پڑ گئے ہم الیکٹرک بس سرویس چلا رہے ہیں آج شہید بن نظیر آباد میں پنک بس سرویس لانچ ہوئی کبھی اختیارات کا رونا نہیں رویا سیاست میرا کام نہیں تمام جماعتوں کا گورنر ہوں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک اور وارٹر بورڈ دس روز میں قبلہ درست کریں قبلہ درست نہ کیا تو ان کے دفتر جا کر بیٹھ جاؤں گا تمام اختیارات کے ساتھ یہاں موجود ہوں تحریکی انصاف کو اسلامباد میں چھے جلائی کو جلسہ کرنے کی اجاست مل گئی زلہ انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کو ترنول چوہ کے قریب جلسے کی اجاست دی گئی زلہ انتظامیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ادھر پی ٹی اسلامباد کے صد آمیر مغل کو گرفتار کر لیا گیا آٹے کی قیمت کے حوالے سے ایک میٹنگ کی سب سے انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے میری چیف منسٹر کی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کے لائے وے فیکس ان ٹرگرز میں بلیو نہیں کرتی وہ گراؤنڈ پر اسی لیے خود بھی جاتی ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے یہ موسٹ اوگ دی ٹائم وہ محکموں کو بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں آٹے کی قیمت میں کل سے جو ہے وہ کمی کا ٹرنڈ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے زیرو ٹالرنس شروع کیا آٹے پر بریفنگ اور مارکیٹ کی قیمتوں میں فرق محکمہ خوراق پنجاب کے چار ملازمین کے خلاف انزباتی کارروائی شروع وزیر تلات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مریم نواز کے نوٹس لینے کے بعد آٹے کی قیمت میں کمی آئی وزیراعلا گھر بیٹھے حکم نہیں چلاتی مونسون نے رنگ جما دیا مختلف شہروں میں بارش لاہور میں بارش کے بعد ہوایں گرمی کی رفتار اک گئی بالائی اور وستی پنجاب میں بادلوں کی انٹری کا امکان بالائی کے پی اسلام آباد اور کشمیر میں بادل برسیں گے کالی گھٹائیں آج سے ساتھ جولائی تک گرمی کا راستہ روکیں گی پی ڈی ایم اے نے ممکنہ سلابی سروتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گراچی میں آج ہلکی بارش کی توقع ادھر مردان کے تحصیل رستم اور دیر لائر میں بارش سے ندی نالوں میں تغیانی درائے پنج کوڑا میں پانی کی سطح بلند یوب، موساخیل، بارخان اور خوزدار میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع عوام کو گھر بیٹھیں نمبر پلیٹس کی فراہمی کا نظام مطارف کرانے کا فیصلہ میک میک سائز سندھ پریمیئر نمبر پلیٹس کے اجرہ کے لیے مقصود دفتر قائم کرے گا سندھ کے سینئر وسی شجل اینام میمن کی زیر سدارت اجلاس کہا پریمیئم نمبر پلیٹس کے اجرہ کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا عوام کی جانب سے بھر پور پاسیرائی ملی نیلامی کے دوسرا مرحلہ بھی جلد ہی شروع کیا جائے گا برطانیہ پر آئندہ پانچ سال کون حکمرانی کرے گا عام انتخابات کا میدان سج گیا پولنگ جاری پانچ کروڑ ووٹرز اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے کئی پاکستانی نیاد برطانی امیدوار بھی جیت کے لیے پورا عظم انگلینڈ آئرلینڈ سکارلینڈ اور ویلز میں عام انتخابات ہوں گے انتخابات میں لیبر پارٹی کی جیت کا امکان حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو کم از کم 326 نشستیں درکار